اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرا نام ہے قدیر آفاقی اور ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان سال دوم کے حوالے سے آج ہمارا فرسٹ لیکچر اور پہلا جو ہمارا پاس باب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور جس میں تفصیل ہی آپ کو آگاہ کیا جائے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام کیسے ہوا کن کن مشکلات سے وہ گزر کے گئے تو اس میں جو آج ہمارے پاس جو ٹابک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کوئی بھی ملکت جو ہے اس کا قیام عمل میں آتا ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ ہے ایک نظریہ کی بیس پہ ہے کسی بھی ملک کو قائم کیا جاتا ہے سٹیبل کیا جاتا ہے اور اس نظریہ کی خاطر اس ملک کو بنایا جاتا ہے اسی طرح ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے کہ آئیڈیالوجیہ پاکستان کیا تھی جس کو لے کے پاکستان کو بنایا گیا اس کے حوالے سے ہم تفصیل میں بات کریں گے تو نظریہ پاکستان دو الفاظ کا مجموعہ ہے پہلا جو الفاظ ہمارے پاس وہ ہے نظریہ آئیڈیالوجی اس میں آئیڈیالوجی لوگ کیوں آئیڈیالوجی کو لے کے چلتے ہیں کیوں ان کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے ایک تصور ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی قوم تب تک ترقی کی ناظر نہیں تہہ کر سکتی جب تک وہ کسی آئیڈیہ کے بیس پہ نہ چل رہی ہو کسی نظریہ کو لے کے نہ چل رہی ہو تو دنیا اسلام میں ہیں اور پوری دنیا میں ہیں پاکستان وہ واحد اسلامی ریاست ہے جو ایک نظریہ کی بیس پہ قائم کی گئی اور وہ نظریہ کیا تھا نظریہ پاکستان اور وہی نظریہ اسلام ہے تو نظریہ ہمارے پاس کسی چیز پہ بیس کرتا ہے کن کن چیزوں پہ سب سے پہلی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی قوم جو ہے اس کی زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ نظریہ ہوتا ہے کسی نظریہ کی بیس پہ وہ زندگی گزارتے ہیں تو پہلا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے کسی قوم کا تصور حیات وہ زندگی کس مقصد پہ کس تصور پہ کس آئیڈیالوجی کی بیس پہ گزارتے ہیں تو وہ نظریہ کہلاتا ہے دوسرا ہمارے پاس جو اس کا پوائنٹ کہا جاتا ہے نظریہ پاکستان میں وہ انسانی جدوجید کا نسب لین کہ کوئی بھی قوم کیسے اس پہ بیس کرتی ہے کیسے جدوجید کرتی ہے اس کے پاس ایک بیس ہونی چاہیے وہ بیس کیا ہے وہ نظریہ ہے وہ آئیڈیالوجی ہے کوئی بھی قوم ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کو سیٹ کرے گی اس بیس کو آگے لے کے چلے گی تو تب وہ اپنی ملکت کو بھی قیام رکھ سکتی ہے اور اس آئیڈیالوجی کو بھی آگے پر موڈ کر سکتی ہے جو ہمارے پاس دوسرا اس کا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ انسانی جدوجید کا نسب لین ہے کہ انسان جو ہے وہ سٹرگل کس لیے کرتا ہے وہ اتنی مشکلات کس لیے جہلتا ہے وہ ایک آئیڈیالوجی کے لیے یہ اتنی قربانیاں کس لیے دیتا ہے وہ ایک نظریہ کی بیس پہ ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ وہ قربانیاں دیتا ہے اور اسی آئیڈیالوجی کو پھر وہ جب کامیاب کرتا ہے تو وہ اس میں اپنی کامیاب ہی سمیتا ہے تو نظریہ میں ہمارے پاس تیسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ کوئی بھی قوم جو ہے اس کی فکر اس کی تنکنگ کس پوائنٹ پہ ہے وہ کیا سوچتی ہے وہ حسل کیا کرنا چاہتی ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کسی بھی قوم کی جو فکری اس کی تنکنگ کیا ہے وہ چاہتی کیا ہے اور دوسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے اس کی عمل کیا ہے وہ امنی طور پر اس کو فولفل کرتی ہے اس نظریہ کو آگے لے کے چلتی ہے تو نظریہ کے اندر کوئی بھی قوم جو ہے اس کی فکری عملی سیاسی معاشرتی جو بنیادیں ہیں جو بیس ہیں جن پوائنٹس پہ وہ لے کے چل رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک نظریہ ہونا چاہیے مضبوط آئیڈیالوجی ہونی چاہیے جس کی بیس پہ وہ اس نظریہ کو ایمپلیمنٹ کروا سکتے ہیں تین پوائنٹ ہم نے ڈسکاس کیا کسی بھی قوم کا تصور ہے یا دوسرا ہم نے ڈسکاس کیا انسانی جل جہد کرنا سپل لیں اور تیسرا پوائنٹ جو ہے کوئی بھی قوم اپنی زندگی جو ہے کسی فکر پہ کسی عملی جو پریکٹیکال ہے اس آئیڈیالوجی کو کسی عملیمنٹ کرونے کے لیے پھر جو سیاسی تحریک ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پھر معاشرٹی جو زندگی ہیں اس کی جو بنیادی چیزیں آپ کو ایڈیالوجی میں مینشن کر دی جاتی ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ جتوجہ کرے وہ مشکتیں کرے تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے لفظ کیا نظریہ یہ چیزیں ہمارے پاس سارے آ جاتی ہیں نظریہ کے اندر یہ جو ہم نے تین پوائنٹ ڈسکس کی اب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ پاکستان اب نظریہ پاکستان ہم نے نظریہ ڈیٹیل میں ڈسکس کر دیا کہ وہ چیز جس میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں ہماری سیاست ہماری معاشرٹی زندگی یہ تمام تر چیزیں اس آئیڈیالوجی کے اردگرد گھوم رہی ہوں اس کو اسی پہ ہی بیس کر رہی ہوں وہ ہمارے پاس نظریہ اکلاتا ہے اب دوسرا اس کا جرزہ آ جاتا ہے نظریہ پاکستان جو عامال ملک بنایا ہے کس بیس پہ کون سا نظریہ تھا اب نظریہ پاکستان نظریہ پاکستان کیا ہے کہ بیسیکلی تو نظریہ اسلام کہا جاتا ہے کہ اسلام کی بیس پہ پاکستان کو بنایا گیا اب نظریہ پاکستان ہم چند چیزیں جو کہ ڈسکس کریں گے کیونکہ وقت تو پہلا پائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان اور پاکستان جو ہے دنیا کی پہلی ایسی نظریاتی اور مملکت ہے جو ایک نظریہ کی بیس پر بنائی گئی تو اس میں پہلا جو ہم پائنٹ ڈسکس کریں گے دنیا کی پہلی نظریاتی اور ایسی تحریک نے جنم لیا جس تحریک نے پھر جا کے پاکستان کو بنایا اس تحریک میں کیا تھا تمام مسلمان کو یکجہ کیا گٹھا کیا ایک پلیٹ فارم پہ اور ایک نظریہ کی بیس پہ وہ تھا نظریہ اسلام اور اسی کو پھر جا کے آخر میں نظریہ پاکستان کرا دیا گیا اس نظریہ کی اس کے آئیڈیالوجی کی بیس پہ یہ دنیا کی پہلی ایسی نظریاتی تحریک تھی ایسی نظریاتی تحریک تھی اس سے پہلے کبھی بھی ایسی تحریک نہیں چلی جو جا کے بعد میں نظریاتی ملک بنائے تو نظریہ پاکستان میں جمعہ پاس دوسرا اس کا مجموعہ آ جاتا ہے اس میں دنیا کی یہ پہلی نظریاتی اور سیسی تحریک چلی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا پھر ہم دوسرا پانٹ ڈسکس کریں گے کہ پہلی نظریاتی ملکت یہ دنیا کے اندر یہ فرسٹ جو ہے آئیڈیالوجی کل اس میں کنٹری ہے دنیا کے اندرے سے پہلے کوئی بھی ملک ایسے بارد ووجود میں نہیں آیا جو ایک آئیڈیالوجی کی بیس پہ چل رہا ہو جو ایک اپنے نظریہ اپنے سوچ فکر اس کو آگے لے کے چلا اور پھر جا کے انہیں آخر میں آزادی اثر کی ہو تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کی پہلی نظریاتی ملکت آ جاتی ہے فرسٹ جو آئیڈیالوجی کل کنٹری پھر تھرڈ دن جس میں جو پوائنٹ آ جاتا ہے کہ دین اسلام کی بنیادی اصول ہیں اس پر مبنی ہیں اب دین اسلام کے بنیادی اصول آپ بہو بھی آگائیں کیونکہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے اب نظریہ اسلام ہے تو وہ اسلامی بنیادوں پر ہونا چاہیے تو تب ہی وہ نظریہ اسلام کو فل فل کر سکتا ہے تو یہ ایک پہلی ایسی ملکت تھی جو اسلام کے اصولوں پر مبنی اور پریکٹیکل عملی طور پر اسلام کو لابو کیا جائے کیونکہ یہ ریاست اسی لیگر اس کا قیام عمل میں لائے گیا تھا کہ جہاں پہ ایک عملی طور پر پریکٹیکل جگہ ایسی ہو جہاں پہ دین اسلام کو عمل میں لائے جائے عملی طور پر دین اسلام کو پھیلائے جا سکے تو یہ ایک ایسی ریاست تھی جہاں پہ اسلامی اصول جو ہیں بنیادی اصول جو ہیں اسلام کے ان کو ان پہ عمل کر کے ایک ریاست کا قیام عمل ملائے جائے اور اسلام کو آگے پھیلائے جائے پھر ہمارے پاس چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے اسلامی ریاست کا قیام کیونکہ پاکستان میں وہ ایک نظریہ کی بیس پر اس کا قیام ہوا وہ نظریہ تھا نظریہ اسلام اور اسی لیے یہ ریاست اسلامی ریاست ہونی چاہیے اس میں تمام طرح جو اصول ہیں تمام طرح جو قوانین ہیں تمام طرح جو چیزیں ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے اسلامی ریاست ہونی چاہیے اس میں جو سب سے اعلیٰ ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے وہ حکم جو ہے حاکمیت اعلیٰ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اصول جو لائم بندی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اسلام کے تمام طرح جتنے بھی اصول ہیں بنیادی ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس ریاست کا قیام عمل میں لجائے تمام طرح چیزیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے کوئی بھی قانون کوئی بھی ایسی شک کوئی بھی ایسی چیزیں اس کے اندر قانون میں نہ شامل کی جائیں جو اسلام کے خلاف ہوں اسلام کے حصولوں کو منفی کرتی ہوں پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ ریاست کس بیس پر بنی اس کا کیا آئیڈیالوجی تھی وہ نظریہ اسلام تھا نظریہ پاکستان بیس ہی کرنی ہمارے پاس نظریہ اسلام ہے کہ اسلام کے نظریہ کے مطابق بنا ہمارے پاس اس میں لاس رابق آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس دو قومی نظریہ اب پاکستان جب مارد موجود میں نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہندوستان میں دو بڑی قومی آباد تھی اول جو ہے وہ ہندو تھے اکثریت میں اور دوم جو ہے وہ مسلمان تھے اب جب انگریز ہندوستان کو چھوڑ کے جانے والے تھے انہوں نے جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بعد ہم بارے صغیر کو الویدہ قائد کہے گے چلے جائیں گے جس کی تعداد زیادہ ہے ان کو اس کی حکومت کرنے کی اختیارات دیا جائیں گے اب ہندو قیدات میں زیادہ تھے مسلمان کب تھے اب اسلام میں اور ہندویزم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں بلکل مختلف ہیں اب مسلمانوں کا رہنا سینہ ان کے رسم و رواج ان کے عبادات بلکل مختلف ہیں ہندو کا رہنا سینہ رسم و رواج خوراق لباس ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف تھیں اب دو مختلف نظریہ کی قومی آباد تھی ہندوستان میں پھر دو قومی نظریہ وہاں پہ پیش کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں دو قومی آباد ہیں اول ہندو اور دو مسلمان دونوں گرہن سینہ رسم و رواج اور تمام تر عبادات مختلف ہیں وہ ایک جگہ گھٹھی لانگ ٹائم کے لیے وہ وہاں پہ قیام ان کا مشکل تھا کیونکہ جگہ جگہ پہ ان کی لڑائی جگڑی یہ معمول بن چکا تھا تو اس لیے یہ بڑی ویرنی شخصیت تھی انہوں نے یہ جس چیز کو بام لیا اور پھر دو قومی نظریہ وہاں نے پیش کیا اور دو قومی نظریہ کے بیس پہ اس کو بیس بنا کے پورے ہندوستان کے اندر اس کو مختلف اخبارات رسائل وغیرہ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا کیونکہ علم اور اس پر ایجوکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی تو جگہ جگہ جا کے تقریب وغیرہ کر کے سیز کو پرموٹ کیا گیا کہ مسلمان الگ ہیں الگ ریاست اپنا وہ قائم کریں گے جس میں عملی زندگی وہ گزار سکیں تو دو قومی نظریہ کا بیس جو بل آخر جا کے پاکستان بنانے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا بہت بڑا رول ہے تو اس ٹاپک کے اندر آپ نے دیکھنا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ایم سی کیوز وغیرہ ہیں وہ کریئٹ کرنے ہیں وہ آپ نے اس کے حوالے سے اور کوئی بات ہے وہ بھی آپ ایک کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جوڑے جو باقی ٹاپک ہیں نظریہ پاکستان کے حوالے سے قائدی اعظم نے کیا فرمایا علامہ محمد اقبال کا کیا نظریہ تھا ان کے کیا فرمان تھے وہ بھی ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تو اس کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہوئی آپ کو ہم سے پوئی سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ